اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لئے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیہ دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لئے وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَّا يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَسَفَا مَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِى وَكِيلِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ مَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْبَارِ مَنْ کَفْرَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَفْرُهُ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہت اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لئے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآنی میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لئے رویا بھی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے پھپڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن تاروں کی جھل میں لاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطاللہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قصوتن من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی ہے بس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے ہیے علی الصلاح ہیے علی الصلاح ایک تھانے دار پکارے گلستان کا لونگا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونہ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفای اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدہ کا انکار ہوا ایک سجدہ کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاک اڑایا پھر اثر کا مزاک اڑایا پھر مغیر بہرشہ کا مزاک اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاکی ہے اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتا لیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سن باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کے عزت و عبرو پہ ہاتھ ڈالتا زندہ ہڑے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں ہلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاک اڑائے جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوش سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے ہیں چل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برکی رویں دڑائیں دل کو دھرکایا سارے بدن کذ تو خون پہنچانے کا نظام چلائیا فپروں کی فیکشیں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کٹنے کی طاقت دی دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علک کر دی اور میدے کی علک کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ موں میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھرپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا موں کھولے اور غزہ کو موں میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فکریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے پھرپڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہڈیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سیل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیلی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکے دی والارضا وضا احال الانام اے میرے بندوں میں نہیں تو تمہیں بنا کے دی فاکیتن دیکھو میں نہیں تمہارے لئے پھل نکائلا والحبض العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہو ما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاد میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کل یوم ہوا فی شان فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان نہیں سنتے ہو سنفرغ لکم ایوہ الثقلان پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں ہا اے جنات ہوش میں ہا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتاً قد دھیان اور یرسل علیکم شواد من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران تمہیں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گرزن میں توق ہوں گے فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے میری دوزک بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں